تب تک رہے نکلیں گے تب تک رہیں گے اور یہ بات سن کر آپ کو پاکستان میں بھی لوگ ان کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ واغبارڈر کو کروس کریں گے اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو پر آپ نے شہاب کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جو کیرلا سے مکہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں پیدل حج کرنے کے لیے دوہزار تیس میں پہنچیں گے ان کے بارے میں سنا ہوگا ان کا روٹ پاکستان سے ہو کر بھی گزرتا ہے جہاں وہ پاکستان میں پہنچیں گے اب شاید وہ پہنچنے والے ہوں گے کیونکہ لوگ نے بہت سارے فیک ویڈیوز بھی بنا ڈالے ہیں اس پر کہ پہنچ گئے ہیں ویلکم ہوا ہے سو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کب پاکستان پہنچیں گے اور کس طریقے سے وہاں پر ان کا ویلکم ہوگا ویلکم کس طرح سے ہوگا کیونکہ سب کو پتائے ایک مسلم کنٹری پاکستان اور ایک بندہ حج کے لیے نکلا ہوا ہے انڈیا سے سو اس روٹ سے ہو کر گزرے گا پاکستان میں ہو کر گزرے گا تو اس کا ویلکم ہوگا کس طریقے سے یا کیا ہوگا ان کے ساتھ چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ دوستو کیرلہ کا رہنے والا ایک مسلمان جس کا نام صحاب چھوٹور ہے انڈیا سے مکہ مکرمہ حج کے لیے نکل پڑا ہے یہ بندہ ساٹھ دن پہلے اپنے گھر سے نکلا تھا ساٹھ دن مطلب دو مہینے پہلے پختہ ایرادو کے ساتھ کے وہ پیادل ہی انڈیا سے مکہ مکرمہ کا سفر کرے گا خدا کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اپنی غربت کی وجہ سے سارے جنگیس خواہش کو اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکہ اور مدینہ کے دیدار کے لیے اپنی ہر مجبوری کو پیچھے کر دیتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ارادے جن کے پہتا ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو صحاب نہ بھی یہ بندہ ہر روز پچیس کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اس سفر کے دوران جتنی بھی راتیں آئیں گی وہ اپنی تمام راتیں مسجدوں کے اندر گزاریں گے صحاب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب وہ اس سفر پر نکلے گا تو راستے میں اسے کتنے لوگ ملیں گے اس سے کتنی محبت کریں گے آج جتنے بھی لوگ بھارت میں صحاب سے محبت کرنے والے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ پاکستان کے ہیں جو ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ تقریباً 20 یا 25 دن کے بعد وہ پاکستان میں پہنچائیں گے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس نوجوان کو ویلکم کرے گی بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آج کے اس ٹکنالوجی کے دور میں اس نوجوان کو کیا ضرورت تھی پیادل سفر کرنے کی یہ کسی فلائٹ کے ذریعے بھی حج کر سکتا تھا لیکن یہ بات بھی آپ کو واضح کر دی جائے کہ کسی بھی نیک کام ہے جب ایک انسان بہت سی مشکلیں برداشت کرتا ہے تو اسے قدم قدم پر سواب ملتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جب ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ پیادل ہی جاتے ہیں کیونکہ مسجد سے گھر کا سفر جتنا لمبا ہوگا نماز پڑھنے والے کو ہرے قدم پر نیکی ملے گی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نوجوان کو ہیٹ دے رہے ہیں اور اس نوجوان کے سفر کو غلط ثابت کر رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ بندہ پیادل سفر کر رہا ہے یہ کسی فلیٹ پر سفر کر کے بھی حج کر سکتا تھا جب کوئی انسان نیکی کے راپر چلتا ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر ایک انسان کا اپنا جذبہ ہے اپنا خلوص ہے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہے زیادہ تیز آنڈی کی وجہ سے کھڑکی ٹوٹ کر اس کے اوپر آ گرتی ہے لیکن یہ نوجوان ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اپنی نماز کو نہیں توڑتا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ انسان خلوص سے دل سے نماز ادا کر رہا ہے اس کے برعکس اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو وہ اس کھڑکی کے اوپر گرنے کی وجہ سے ڈر جاتا اور اپنی نماز کو توڑ دیتا دنیا میں ہر ایک انسان کا ایمان اس کا خلوص کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اور اللہ تعالی انسان کی نیت پر ہی اس کے فیصلے کرتا ہے اس مسلمان بھائی کے لیے ایک بار سارے لائک کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے فرمایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ پیدل سفر کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قسم کے عذاب سے یا اس قسم کی تکلیف سے بری ہے اور اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ جائے دوستو دل میں پکا ارادہ اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا ویڈیو میں نظر آنے والے اس نوجوان کا نام صحاب ہے جس کا تعلق کیرلہ سے ہے اس نوجوان نے دوہزار تیس کا حج کرنے کے لیے ابھی صحیح اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے ارادہ یہ ہے کہ یہ پیادل انڈیا سے مکہ جائیں گے یہ دو جون دوہزار بائس کو اپنے گھر سے نکلے تھے یہ نوجوان جس بھی گلی جس بھی شہر سے گزرتا ہے وہاں لوگ چاہے جس بھی مذہب کے ہوں ان کو بھرپور پیار دے رہے ہیں اور بڑے ہی پیار بڑے انداز میں انہیں مبارک بات دے رہے ہیں انڈین پولیس نے انہیں پورے راستے میں پروٹیکشن دی اور لوگوں نے جیب بھر کے ان پر پھول برسائے پولیس والے ان کے ساتھ 20 کلومیٹر تاک آئے اور جب ان پولیس والوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ سفر کیسا رہا تو ان پولیس والوں نے کہا کہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا سفر یہی تھا پولیس والوں نے اس نوجوان سے جاتے ہوئے کہا کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی ہمارے لیے دعا کرنا یہ نوجوان انڈیا پاکستان سے ہوتے ہوئے ایران اور کوئیت کے راستے سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچیں گے جہاں پر یہ 2023 کا حج ادا کریں گے انہوں نے اس لمبے سفر کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی لی ہیں جن میں سلیپنگ بیک چار ٹی شرٹس پروزر کے ساتھ ساتھ ایک چھتری بھی شامل ہے ان کا پروگرام ہے کہ راستے میں آنے والی مساجد میں یہ آرام کریں گے اور کھانا بھی وہی کھائیں گے انڈیا سے مکہ مکرمہ جانے میں انہیں تقریباً 280 دن لگیں گے جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا صحاب کا کہنا تھا کہ میری بچپن سے خواہش تھی کہ وہ زندگی میں ایک بار تو ضرور حج کریں گے لیکن وہ حج پیادل ہوگا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہندو بھی ان کو واملی ویلکم کہہ رہے ہیں اور ان کے گلے میں ہارڈ ڈالے جا رہے ہیں لوگ جوک در جوک ان کے راہوں میں کھڑے ہیں جو ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی ایک جلک دیکھنے کو مل جائے ہم حاجی صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے ملاقات کب سے کھڑے ہیں آپ پہ آتا گھنٹہ ہو ابھی تو آتا گھنٹہ ہو گیا آپ کو پتہ ایک کم ملیں گے نہیں وہ پتہ نہیں ہم تو انتجار کے لیے کھڑے جب تک نہیں نکلتے وہاں تک کھڑے رہے ہیں یقینا جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دنوں میں ڈال دیتا ہے جس کی مثال آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوگ صاحب کی ایک جلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہیں اور یہ بات سن کر آپ کو اور بھی حیرت ہوگی کہ جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے گزرے گا وہاں پر پہلے سے ہی پھول پھینکے جا رہے ہیں لوگوں نے پھولوں سے سڑکیں بھر دی ہیں پاکستان میں بھی لوگ ان کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ واگا بارڈر کو کروس کریں گے اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے ان ساری باتوں کو سائٹ پر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صحاب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اگر اس بارے میں علماء سے پوچھا جائے تو صحاب کے بارے میں مولانا تارک مسعود نے کیا کہا آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں اس دور میں اس صدی میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا کوئی کچھ کرے گا کس کی کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نہیں ہے پیسے میرے پاس ہمیں فلائٹ نہیں لے سکتا اس لئے لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن شعب نے وہ کام کر دیا دو چار جوڑی کپڑے لے کر ایک سلیپنگ بیک لے کر نکل پڑا بندہ کہ میں پیدا لی جاؤں گا اور اتنے اتنے کلومیٹر روز چلتنے کے بعد جاؤں گا بہت لوگوں کا پیار ملا ہے پہلی ایک ویڈیو میں انہوں نے بولا تھا کہ انڈیا میں جتنے لوگ پیار دے رہے ہیں اس سے زیادہ پیار دینے کے لئے پاکستان میں تیار ہیں لیکن میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ پاکستان سے زیادہ مسلم ہندوستان میں ان کا پیار پورا ان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی پیار ان کے ساتھ ہے ہندوز کا اور بھی ادر ریلیجنس کا ان کے ساتھ پیار ہے اور زیادہ پیار مل رہا ہے ہاں پاکستان میں بھی انتظار ہو رہا ہوگا پوری مسلم کنٹری ہے اس لئے وہاں پر اور زیادہ ان کے لئے ویلکم کی وہ ہوگی ہندوستان سے جا رہا ہے ایک بندہ مسلم حج کے لئے وہاں سے ہوتا ہوا تو اور زیادہ مطلب ہوگی یہ چیز دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور جیسا کہ اس میں مفتی تارک مسود کا بیان انہوں نے تھوڑا سا سنوایا وہ الگ چیز ہے جیسے چیز تم نہیں کر سکتے جیسا نبی پاک کے ٹائم کی بات بول رہے تھے تو ان کا جو کہنے کا مطلب تھا تارک مسود کا وہ شاید الگ کسی چیز کا بیان دے رہے ہوں گے کہ جو چیز تم نہیں کر سکتے اس کو زبردستی کرنا اس کو زبردستی تم کرو مجھے یہی سمجھ میں آیا وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ اس چیز کو زبردستی اپنے اوپر لاغو کر لینا تو اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا زیرو نمبر ہوں گے اس طریقے سے کہا رہے تھے لیکن جو چیز تم کر سکتے ہو اس کو نہیں کر رہے ہو اگر تب تمہارے دل میں تمنہ ہے خواہش ہے کہ میں پیدل جاؤں اور تم کر سکتے ہو تو شاید اس طریقے سے صحیح ہوگا باقی آپ کلیر لی بتا دینا تاریخ مسوط صاحب کا کیا اس میں کہنا تھا کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے اور جب پاکستان میں پہنچے گے تو آپ کس طریقے سے ان کا ویلکم کرنا چاہیں گے کیا ہوگا وہاں پر مجھے بھی دیکھنا ہے وہ پہنچیں گے تو پاکستان میں کس طریقے سے ہوگا اور کنٹریز میں پہنچیں گے ابھی تو ہندوستان میں ہیں تو اس کے علاوہ دوسری کنٹریز میں پہنچیں گے تو کس طریقے سے ہوگا اور ہم نے دیکھا ہندوستان میں ہر قوم کے لوگ ان کو پیار دے رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان کے نیچے پھول بچھا کر کتنا پیار مل رہا اس بندے کو اس نے کامی ایسا کر دیا ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ویسا کام کر دیا ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اپنے ویوز کیا کہنا چاہتے ہو شہاب کے بارے میں ان کی جرنی کے بارے میں انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہاں تک پہنچیں گے یہ میں تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور ہمت رکھیں گے تو پہنچیں گے ہمت جب کری لیے تو پہنچ جائے تو اچھا ہوگا اور یہ ورلڈ ریکارڈ بھی بن جائے گا باقی جو بھی لکھنا ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں لکھو جاتے جاتے ایک بار شہاب کے لیے سلیوٹ بنتا ہے بھائی ملتے ایک نائسی ویڈیو ان رب تک کے لیے بائی بائی ریکیار سائنگ آف